بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد ادری سوان ایڈوکیٹ دوستو ہم نے بچوں کو اگر محفوظ بنانا ہے تو پھر ہمیں برپور جتجوت کرنی ہوگی ہم نے آئی الیٹ ہوگی ہمیں کام کرنا ہوگا اور یاد رکھیں گھر سے نکلہ وہ بچہ بیرونی معاول میں اس طرح ہے جس طرح شاک سے ٹوٹا ہوا پھل یاد رکھیں دوستو غیر محفوظ بچہ جس کے آتھ لگ جائے وہ اسے اٹھا کے لے کے جا سکتا ہے غیروں کے آتھ میں بچہ بباس ہوتا ہے جو بچے گھر کے معاول سے ناومید ہو کر بیچینی کی عالم میں گھر سے نکل گئے وہ شدید خطرات میں ہوتے ہیں وہ شدید خطرات کا سامنا ہونے ہوتا ہے اور مجرمانہ ذہنیت کی لوگوں سے مل کر بچے جرم کی دلدل میں پھنسکتے ہیں ہم نے انہیں بچانا ہے ہم نے اپنے بچوں کو گھر سے نکل نہیں نہیں دینا ہم نے اپنے بچوں کو گھروں کے اندر ایک اچھا معاول پروائیڈ کرنا ہے یاد رکھیں بچہ اپنے بلدین کے پاس ایک امانت ہے ہم نے اس امانت کا برپور طریقے سے خیار رکھنا ہے ہم نے اس امانت کو بفوظ بنا کے سوسائیٹی کے لیے ایک مفید شہری تیار کرنا ہے ہم نے اپنے بچے کو مکمل اس کا ساتھ دینا ہے تاکہ وہ بڑا آدمی بن سکے وہ اپنے آپ کو سیو کر سکے اس کے اندر confidence building جو ہے وہ ایک develop ہو جائے وہ اپنے آپ کو صحیح معنوں میں گروم کر سکے وہ اچھا برا سمجھ سکے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں یا کوئی بھی اس کے ساتھ ہونے والا کوئی بھی خطرہ ہے اس کا وہ سامنا کر سکے اس سے بچ سکے دوستو بچوں کے درمیان اپنی شخصیت کو متوازن رکھیں آپ اپنے بچوں کو برابری کی سطح پر لات پیار کریں اگر آپ ایک بچے کو زیادہ لات پیار دیں گے اور اس میں بچے جو ہیں ان کی شخصیت میں بلکل وہ ایک بلکل ٹھراؤ نہیں ہوتا وہ بچے بلکل اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں وہ بچے سمجھتے ہیں کہ ہم خدا نہ خواستہ کمتا رہیں دوسرے بین بائیوں سے ہم کمتا رہیں اس لیے ہم پہ توجہ نہیں دی جاری ہم سے لات پیار نہیں کیا جارا اور یاد رکھیں ہم نے اپنے بچوں کو برابری کی سطح پر پیار کرنا ہے ہم نے اپنے بچوں کو برابری کی سطح پر ان کی مادی جو ضرورتیں ہیں ان کا خیار رکھنا ہے ہم نے جو بچوں کی ضرورتیں ہیں ہم نے خود ہی پوری کرنی ہے ہم نے کبھی بھی بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے کسی بھی چیز سے روکنا نہیں ہے ہم نے بچوں کو اپنے ساتھ ار جگہ پر لے کے جانا ہے ہم نے تمام پارٹیز میں تمام محفلوں میں اپنے بچوں کو لے کے جانا ہے ہم نے اپنے بچوں کو نمازی بنانا ہے ہم نے بچوں کو دین اسلام کی تبلیغ کرنی ہے ہم نے اپنے بچوں کو قرآن مجید فقہان امید کی تلاوت میں مشغول کرنا ہے ہم نے ان کی عادت ڈولپ کرنی ہے کہ اپنے آپ کو ایک دیندار بچہ بنائیں اور دیندار شخصیت بن کے اپنے آپ کو گروم کریں اور دنیاوی علوم کے والے سے بھی ہم نے اپنے بچوں کو ایک میاری تعلیم سے راستہ کرنا ہے ہم نے بچوں کو میاری تعلیم دے کے ایک بڑا عادی بننے میں ان کی مدد کرنی ہے اور یاد رکھیں سب سے اہم جو ہے وہ بچے کا confidence level ہے جب ہم اپنے بچوں کو اعتماد دیں گے تو پھر بچے خود اپنی حفاظت کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور اس میں ہم نے ڈان ڈپٹ ارگز نہیں کرنی گلم گلوج ارگز بچوں کو نہیں کرنی اور کوئی بھی ایسے بریل کعب سے بچوں کو نہیں پکارنا تاکہ بچے کسی بھی طرح اپنی انسٹ فیل کریں اور احساس کم تری میں چل جائیں تو اس لئے خدارہ جثمانی سزائیں بلکل نہ دیں اپنے بچوں کو تعلیم داروں میں بھی احساس اکرام کچھ چاہیے کہ جثمانی سزائیں چونکہ منع ہو چکی ہیں اس میں قانون میں مکمل پبندی لگ چکی ہے اور چائر پروٹیکشن ویلفر ایکٹ 210 ہمارے پاس موجود ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس انٹرنیشنل ٹریٹیز بھی موجود ہیں انٹرنیشنل ضابطیں بھی موجود ہیں ہم نے ان پر منوان ان کی روح کے مطابق عمل درامت کرنا ہے اور یاد رکھیں دوستو ہم نے خود بھی دین اسلام کے سنویر حصولوں میں چلنا ہے اور اپنے بچوں کے بھی یہی عادت بنانی ہے تاکہ وہ دین اسلام کے سنویر حصولوں کو پنائیں اور اپنی زندگی میں بہتری لائیں اور کسی بھی طرح ہم نے بچوں کو ڈانٹ اپڑ نہیں کرنی کسی بھی طرح ہم نے بچوں میں ظلم زیادتی نہیں کرنی اور دوسرے کے بچوں کو اپنے بچوں کی طرح سبین ہے تو یہی طریقہ ہے ہمارے بچوں کو ٹھیک کرنے کا ان کی حفاظت کا اور اپنے بچوں کا ان پھولوں کا ان ننی کلیوں کا خیال رکھیں تاکہ ہم ایک اچھی سوسائیٹی کی بنیاد رکھیں اور ہماری سوسائیٹی میں ہمارے بچے اچھی طرح گروم کر سکیں